رمضان مباراں رمضان مباراں رمضان کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہو اند ربی و اہلت لکم الانعام الا ما یطلع علیکم فاجتنب الرجس من اللوثان واجتنب قول الزور سورة الحج آیت نمبر اکتیس ترجمہ اور جو بھی ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے تو یہ اس کے رب کی نزدیک بہتر ہے اور تمہارے لئے چوپائے حلال کر دیئے گئے سوائے ان کے جن کا ذکر تم سے کیا جاتا ہے پس بطوں کی پلیدی سے احتراز کرو اور جھوٹ سے بچو ناظرین کرام آج کے درس حدیث کا موضوع جھوٹ سے اجتناب ہے جھوٹ ایک لانت ہے سو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حسار میں رہ کر سارے غناہوں سے بچنے کی جدوجہد کرنی چاہیے سب سے بڑھ کر جھوٹ سے کہ جو ہر ایک بدی اور برائی کی گویا جڑ ہے اور اسی سے تمام غناہوں پر ہمت پیدا ہوتی ہے جھوٹ سے اجتناب کے حوالے سے چند آہ حدیث پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ایسی ہیں جو جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک بات پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ایک شعبہ پائی جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے نمبر ایک جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کس بیانی سے کام لیتا ہے نمبر دو جب مہائدہ کرتا ہے تو گداری کا مرتقب ہوتا ہے نمبر تین اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب جھگڑتا ہے نمبر چار اور جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوز سے کام لیتا ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا کرتے تھے تو میں سچائی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی جہنم تک پہنچا دیتی ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ بولا اور فرما بردار ہو گیا اور جھوٹ بولا تو مبتلائے فجور ہو گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں پھر وہ اس کو دیتا کچھ نہیں تو یہ جھوٹ میں شمار ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف اور جو انسان ہمیشہ سچ بولے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق کہلاتا ہے اور جھوٹ گناہ اور فسک و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسک و فجور جہنم کی طرف اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قذاب کہلاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ جنت کا عمل کیا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا اور جب کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو وہ فرما بردار بن جاتا ہے اور جب وہ فرما بردار بن جاتا ہے تو حقیقی مومن بن جاتا ہے اور جب کوئی حقیقی مومن بن جاتا ہے تو انجامکار وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو نافرمانی کرتا ہے اور جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے اور جب کوئی کفر پر قائم ہو جاتا ہے تو انجامکار وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بروسہ کرنے والا خدا کا بروسہ چھوڑ دیتا ہے سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لیے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ اور جو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے اور جب تم بولو تو وہی بات موہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو جھوٹ مت بولو اگر سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے یا اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے سچے مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے عجر پائیں گے ان کی عادت ہے کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد نمبر دس صفحہ تین سو ساٹھ تا تین سو اکسٹھ حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بارے میں فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس میں کئی عیب تھے اس نے آپ سے درخواست کی اور نجات کا طریق دریافت کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ تم کوشش کرو کچھ میں دعا کرتا ہوں تم یہ کرو کہ اپنے پانچ عیوب میں سے ایک کو چھوڑ دو اور میں دعا کروں گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تمہیں باقیوں کے چھوڑنے کی بھی توفیق دے دے گا اس نے دریافت کیا کہ وہ کس کو چھوڑ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو اور ساتھ ہی اسے فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا رہے اس شخص نے وعدہ کیا اور چلا گیا کچھ عرصہ بعد جب اس کے دل میں ایک عیب کے ارتقاب کی خواہش پیدا ہوئی تو جھٹ اسے خیال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی دوست نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا لہذا اس کا ارادہ ترک کر دیا کچھ وقفہ کے بعد دوسرے عیب کا خیال پیدا ہوا پھر جھٹ یہ عمر سامنے آ گیا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوست نے دریافت کیا تو کیا جواب دوں گا کیونکہ جھوٹ تو بولنا نہیں بلاخر یہ فیصلہ کیا کہ اس عیب کا ارتقاب نہیں کروں گا حتیٰ کہ چاروں عیبوں کے کرنے کا باری باری خیال پیدا ہوا اور اسی خیال کے آنے سے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی دوست نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا سب کا ارادہ ترک کر دیا اور اسی دن وہ ان عیبوں سے محفوظ رہا اسی طرح کئی دن گزر گئے اور ہر روز اس کی ان عیوب سے بچنے کی طاقت بڑھتی گئی اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو اس نے حاضر ہو کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ کسی کے دریافت کرنے پر اپنے عیب کا اقرار کرتے ہوئے سچ بولنے میں شرمندگی ہوگی میں نے اس وقت تک یہ عیب نہیں کیے اور اب میں پانچوں عیبوں کے چھوڑنے پر قادر ہوں گرز جھوٹ کے چھوڑنے سے یہ طاقت اس کے اندر پیدا ہو گئی خطبہ جمعہ فرمودہ تیس اپریل انیس سو سنتیس حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسرح العزیز فرماتے ہیں اصل میں تو سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے شرائط بیعت اور احمدی کی ذمہ داریاں صفحہ سولہ آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ہمیشہ اللہ تعالی کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے والے ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہمہ صلی علی محمد وعال محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید